آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے فنشر کے بارے میں کچھ دن پہلے جو ہے وہ مجھے ورس اپ پر میسیج کسی بھائی نے کیا تھا کہ فنشر کے ایک خفیہ سنسر ہوتا ہے جو کہ عام طور پر اس کی مسفید آتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں جلتا کہ وہ سنسر جا ہے وہ کام پہ ہے تو وہ خفیہ سنسر ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسے اگر آپ بھی فنشر استعمال کرتے ہیں آپ کے مشین میں بھی لگا ہوئے سنسر اپنے کیسے کلین کرنا ہے اس کی صفائی کیسے کرنی ہے آج یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے سب سے پہلے تو یہ آپ نے دونوں کور جو ہے اس کے کھول لینے دونوں سیڈوں والے جو کور ہیں آپ نے اتار لینے جیسے کہ یہ میں اتاروں گا میں تھوڑی ویڈیو کا تیز کرتا ہوں میں آپ کو کھول کے پھر ان سنسروں کے بارے میں آج بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو کیسے کلین کرنا ہے اور وہ جو سنسر ہیں وہ کہاں پہ چھپے ہوتے ہیں ان کو نکالنا کیسے ہے اور کھولنا کیسے آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی کے بارے میں تو ویڈیو کو جی سٹارٹ کرتے ہیں کھولتے ہیں جی کور جیسے آپ اس کے یہ جہاں پہ پاور سپلائی والا بورڈ لگا اس سیڈ والا کور کھولو گے تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ والا گریپ جو ہے وہ آپ نے اتار لینے ہے اس کو اتارنے کے بعد آپ نے اس کی فرنٹ سائیڈ سے یہاں پہ جو ایک پیچ لگا ہو ہے اس کو بھی آپ نے یہ والا پیچ جواب جیسے آپ کھولو گے تو یہ سنسر جواب آپ کا باہر آجے گا تو یہاں سے یہ پیچ کھولیں گے ہم اور اس سنسر کو جواب ہم باہر نکالیں گے یہ دیکھیں یہ پیچ میں کھولتا ہوں اور ابھی اس کو جواب ہم باہر نکال دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں دو سنسر جیسے آپ اس کو اپنی طرف تھوڑا سا سے گھینچیں گے تو یہ سنسر جو ہے وہ باہر آجیں گے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے نا وہ میس فیڈ آتی رہتی ہیں تو آج سیم کیس جو تھا وہ اسی مشین کا تھا تو میں نے کہا اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو اپلوڈ کر دوں یہ دیکھیں کہ یہ کتنے گندے ہوئے ہیں سنسر یہ دو سنسر ہوتے ہیں میں آپ کو دوسرا بھی دکھاتا ہوں کپڑے کے ساتھ جائے وہ اچھی طرح سے صاف کرنے اور صاف کرنے کے بعد جائے آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور دوسرا سنسر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ تو ویسے ہی کلین ہے لیکن دوسرا سنسر یہ ہے یہ بھی خفیہ سنسر ہوتے ہیں اندر چھپے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس سنسر کی مصفیڈ ہے تو اس کو جائے وہ آپ نے ایسے کھول لیں دونوں کور کھول لیں آپ نے اور یہ جو گریپوں میں نے آپ کو بتائیا ہے پاور سپلائی والے بورڈ کی سائیڈ سے اس کو آپ نے کھول کے اور اپنی جو فرنڈ سائیڈ ہے وہاں اس سائیڈ سے جائے وہاں اپنے اس کو بائی نکال لینا تو جس بائی نے وہ مجھے ورسا پہ کھنیکٹ کیا تھا وہ بائی کا مجھے نمبر تو ابھی یاد نہیں ہے لیکن اگر وہ میری وہ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس سنسر کو جائے وہ ایسلی جائے وہ یہ ویڈیو دیکھیں جائے وہ اپنے سینسر اپنے فینشٹ کے جائے وہ صاف کر سکتے ہیں ابھی ہمیں جائے وہ اس کے دوبارہ اسے اتنا لگائیں گے یاد رکھیں کہ آپ نے جو اس کی فیٹنگ ہے وہ ذرا دھیان سے کرنی ہے میرے پاس نہ کوئی بندہ نہیں کیمرہ پکڑنے کے لیے اس لئے میں ایک خاص سے جائے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک سے جائے وہ میں اس کو جائے وہ یہاں سے فٹ کر رہا ہوں تو اگر کسی بات کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو پھر بھی آپ جائے وہ میرے وٹس اپ والی نمبر پر میسج کر کے جائے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ نے جائے وہ اس کو اس طرح سے اس سے کر کے یہاں پر فٹ کرنا ہے تو میں ایک دفعہ کیمرہ کلوز کر کے اس کو جائے وہ فٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جیسے آپ فٹ کریں گے تو یہ اس کا یہ اکونہ جائے وہ یہاں پر باہر آجے گا اور وہاں پر فرنٹ سائیڈ پر آپ نے پیچ پہلے لگا لینا ہے پیچ لگانے کے بعد اس جگہ پر اپنے پیچ اس کا لگانے اس کو پہلے یہاں پر اچھی طرح سے بٹھا لینا تاکہ یہ اچھی طرح سے یہاں سے فکس ہو جائے فکس کرنے کے بعد جائے وہ آپ نے اس کا یہاں پی پیچ لگا دینا اور بیک سیٹ سے جائے وہ وہ جائے کے جو آپ نے بلیک اور اوالا اتارا ہے وہ آپ نے اتار کے اتارا جائے وہ اس سے لگا دینا اور اس کے بعد جائے وہ اس کی کمپلیٹ فیٹنگ کر دینی ہے جو سیڈوں والے جو جتنے بھی کور ہے وہ اپنے جائے ہم تک بات کر رہنے ہیں فیٹنگ دونوں سیڈوں کی کور کرنے کے پاس یہ جو اس کی رلے ہوتی ہیں جو آگے پیچھے موو ہوتی ہیں آپ ان کو بھی سیلیکون آئیل یا کوئی بھی سلائی مشین والا آئیل لگا کے ان کو بھی رہوائی ہاں سے کر سکتے ہیں اور جتنے بھی اس کے بوش ہیں یہاں پر جائے آپ اس کو آئیل لگا سکتے ہیں آئیل بغیرہ لگا سکتے ہیں اچھا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اگر چینل پر نئے تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیس آپ کی مربانی ہوگیا آپ سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آئندہ آئلے والی ایسی معلوماتی ویڈیو جائے اب آپ تک پہنچتے رہیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ